اپنا گریلو علاج کرنے کے لیے شوڑے شوڑے نسکے اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے آپ سب ہی وہ سنیں ان کا پیوک کریں دوسروں کو بتائیں اور ہمارے بھارت کی جنتہ بیشتر جنتہ یہ وہ گریبی میں جیتی ہے جن کو اپنے گیرے دوسروں کو بتائیں گے بھائی رجیب کی تکٹل آئے ہیں کچھ کنوں میں ایک پر آج کے سامنے بھائی رجیب کی روڑی مقابل ور Haush чистیلی بھائی رہا بے گا بھائی روڑی اوٹرم بھائی رہی رہی بھائی رہا بھائی رہی رہ بغویڈ بھائی رہ لہ райude بھائی رہ بھائی سوال بھائی رہ لہال بھائی رہ بھائی رہ ضimana جلا عدم پرکی بھارسوا بیمان کے سمیتی کے پدہ دکاری تصیل مجالتہ کے پدہ دکاری بہنیں بھائی آپ سب کا یہاں حادق ابنندن ہے سواگت ہے سب کو بندن نمن تو آج جس چیز کے لیے آپ کہتے تھے کہ بھائی رجیب جی یہاں ان کو لائیں آج آپ سب کو ان کے مکھمنڈل سے ایسی چیزیں سننے کو ملیں گی پھر آپ بار بار کہیں گے لیکن آج بارش کی وجہ سے صبح است بیست ہو گیا بہت جبردست بارش یہاں ہوئی تو گنتی تو بہت کم ہے سب سے پہلے ہم بھائی رجیب جی کو مہتوان رام بکشی جی کو بھائی دیپک جی کو اور منوال کی سمیتی ساتپال جی مکھلال جی ان سے ریکیسٹ ہے تو دیپ پرچلن کر کے پروگرام تشوبہ رم کریں تب تک بھتی بھی آ جائے گی بھائی اربیند جی دکٹر کےشی شرما جو جیلہ کی سمیتی ہے ان سے بھی ہمارے شرما جی جیلہ سمیتی کے جو ہمارے بدہ دکاری ہیں ان سے بھی بجارش ہے کہ وہ بھی دیپ رجلن میں ساتھ دیں جیلہ ادھمپور کی سمیتی اب 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 پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم بھائی رجی اس برسات کے شک آگون پر سبھی لوگ آگے پودوں کا اور جگہ اس طرح سے پودے لگائیں اور باتابرن کو خوش شکواد کریں اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے دیپ رجلن کیا ہے وہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے بہاں چلیں ٹھیک ہے آخیر میں کریں گے تو اب ہم کیونکہ سمیں کافی نکل گیا ہے ہم بھائی راجیب جس سے ریپیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ادبودن سے جہاں کی جنتہ کو اب بھائی راجیب جی سبھا میں اپسٹھت سبھی سمباننی ناغرک بندھو ماتاو بہنو سبھی بدیار دھارت ہو میں آپ سب کا بہت آواری ہوں کہ آپ یہاں اپسٹھت ہیں اور مجھے آپ سے سمبات کرنے کا سمیں ملتا ہے یہ بھارت سوا ابھیمانی کا بھیان ہے اور اس سمیں بھارت کے چھے سو اسی جلوں میں پہنچ گیا ہے اس ابھیان میں دو لاکھ چالیس ہزار یوگ سکشک کام کر رہے ہیں اور دس ہزار سے زیادہ پدا دکھ رہی ہیں دو سال کے بعد ہمارے پاس تیرے لاکھ چالیس ہزار یوگ سکشک ہو جائیں گے تب ہم اس ابھیان کو گاؤں گاؤں میں پہنچا پائیں گے ہماری ایسی اکشا ہے کہ بھارت کے ہر گاؤں میں ہمارے دو کام کرنے ہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بھارت بھارت ہر ویقتی کو نیروگی بنانا ہے سواست بنانا روگ مکت بنانا ہے بھارت کے لوگوں کی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنا اور دوسرا اُتش سبھیان کا ہے کہ بھارت دیش کی جو برائیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا بھارت میں گریبی ہے بروج گاری ہے رک مری ہے رشبت خوری بہت ساری برائیاں شراب ہے جوا ہے پھر ہمارے دیش میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر بہش عورت ہی ہے ایسی سبھی برائیاں دیش کی ہمیں دور کرنی ہیں تو دیش کی برائیاں مٹیں اور بھارت کے ہر ناغری کا سواست اچھا ہو اس کی بیماریاں ختم انہی دو دیش کے لیے یہ بھارت سواب بیمان کا بیمان آپ یہ پوچھیں گے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ہر ناغی کو یوگ پرانیام اور آیووید کی سکشہ دل کر دیں اس کو ہم سوست بنائیں نیروگی بنائیں یوگ پرانیام اور آیووید بھارت کی سب سے پرانی چکتسہ پردیتی ہے ہزاروں لاکھوں سال پرانی اور اس چکتسہ پردیتی میں خرچہ کچھ نہیں ہوتا یوگ پرانیام تو ہم نشول کو سیکھتے ہیں اور نشول کو سکھا سکھا سکھتے کوئی خرچہ نہیں اور یوگ پرانیام سے بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہوتی کئی بار جن بیماریوں کو ایلوپیتی آئے ہوئے معاف کرنا ایلوپیتی انگریجی چکتسہ پردیتی بھی جن بیماریوں کو ٹھیک نہیں کر پاتی وہ بیماریاں یوگ پرانیام سے ٹھیک پہ جائے جیسے ہائیپر ٹینشن آئی بلڈ پرشر جیسے شگر ڈائی بیٹیز جیسے ایسی بہت بیماریاں ہیں جن کو انگریجی چکتسہ ٹھیک نہیں کر پاتی ہیلوپیتی میں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی وہ بیماریاں بھی اور اسی کی مدد سے ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے بھارت میں اس سمیں بیماریاں بہت بڑھی ہوئی ہیں لوگوں کی اور لوگوں کی بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے دیش کے راشتر پتی ڈاکٹر پرتبھا دیوی سنگھ پاتل نے کہا چار پانس دن پہلے کی بات ہے بمبئی میں وہ دنیا کے سب سے زیادہ بیمار لوگ بھارت میں ہماری آبادی ہے اس سمیں 120 کرو اور بیمار لوگوں کی سنکھیا ہے 100 کرو 5 کروڑ 70 لاکھ لوگ بھارت میں ڈائیبیٹیز کے بیمار ہیں 4 کروڑ 80 لاکھ لوگ ہردے روگ ہرڈ کی ڈیسیز سے جو 12 کروڑ آنکھوں کے روگ ہیں کم دکھائی دیتا ہے بلکل نہیں دکھائی دیتا آنکھوں پہ چشمہ چڑھا ہوا ہے رات میں نہیں دکھتا کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو دن میں نہیں دکھتا دما ہے اس تھما ہے برانکیل اس تھما ہے چھاتی کے روگ ہیں قریب 17 کروڑ بھارتواسیوں کو گھٹنوں کا درد ہے کمر کا درد ہے کندھے کا درد 20 کروڑ بھارتواسیوں کو high BP ہے blood pressure high ہے اور 10 کروڑ لوگوں کا BP low ہے 23 کروڑ بھارتواسیوں کو ہر سمیں سردی خانسی جھکام بکھار یہ جو سامن بیماریاں ہیں یہ ہوتی رہتی ریشہ گرنا نزلہ ہونا 23 کروڑ لوگوں ایسے کن ملاک لگ بک 100 کروڑ ہے کئی بیماریوں کا تو میں آپ کو بتائی نہیں جو مانسی بروک سے پیولت ہیں ہمارے دیش میں اوساط سے گھرے ہوئے ہیں ڈپریشن میں ہیں وہ ساڑھے چار کروڑ لوگ ہیں بہت خراب حال ہے بھارت ہمارے گھر میں اتنی ساری بیماریاں کہاں سے آگئے یہ ایک امبھیر پرشن ہے میں نے اس مشہ پہ تھوڑا دن کیا تو پتا چلا کہ ہم تھوڑے دن پہلے تک بہت سوستر تھے جب آزاد ہوا تھا بھارت 15 قصد 1947 کو تو بھارت میں جس کو جنگڑ نا بھی کہتے ہیں اس میں پتا چلا تھا کہ 33 کروڑ کی آبادی میں 5 کروڑ لوگ بیمار ہیں اب آبادی 120 کروڑ کی ہے اور بیمار لوگ 100 کروڑ ہوئے آبادی ہماری چار گنی بڑھی ہے اور بیماری ہماری 20 گنی بڑھ چکے اور حیرانی اس پہلے بھارت میں آزادی کی سمی مشکل سے 5000 ڈاکٹر تھے جو ریجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر تھے اب ڈاکٹر 18 لان پورے دیش میں تو ڈاکٹر بہت ہو گئے ہیں تو بیماریاں کم ہونی چاہیے تھی بیماریاں اور پڑھ نہیں آزادی جب آئی تھی تو صرف 70 دوائیں تھیں بھارت میں جو بی تھی اب آزادی کے بعد 84 ہزار دوائیں ہیں تو بیماری تو اور کم ہونی چاہیے پہلے دوائیں کم تھی تو لوگ کم بیمار تھے اب دوائیں جیادہ ہیں تو لوگ جیادہ بیمار پہلے ہسپیٹل کم تھے ہمارے پرائیمری ہیل سینٹر تو کہیں نہیں تھا کمی ہیل سینٹر کہیں نہیں تھا بھارت میں کچھ بڑے بڑے شہروں میں ہسپیٹل ہوتے تھے اب ہسپیٹل ہزاروں کی سنخیہ میں ہیں پھر بیماری اتنی کیوں ہونی چاہیے اس وشہ پر میں نے تھوڑا ابھیاز کیا تو پتا چلا کہ جیادہ تر بیماریاں تو پچھلے پچاس ساٹھ سال میں ہماری اپنی گلتیوں سے آئی ہیں ہم نے اپنے جیون میں کچھ ایسے کام کیے ہیں جس سے ہم بیمار پڑے ہم کئی کام ایسا مانتے ہیں کہ ہم نے ترقی کے لیے کیے ہیں لیکن انہی کام انہیں ہم کو بیمار کر دیا وکاس کے لیے ترقی کے لیے ہم نے جو کام کیے اپنے گھر میں پریوار میں اور جو پریورتن کیا ہم نے اسی نے ہم کو بہت بیمار بنایا میں دیکھا کہ چالیس پچاس سال میں ہمارے گھروں میں سب سے جیادہ پریورتن آیا رسوئی میں ہماری جو کچھن ہے جہاں پہ ہم بھوجن بناتے ہیں یہ بہت بدل گیا اور اس نے ہماری بیماریوں کو پڑھا دیا ہمارے دیش میں آئیر وید میں سارے کے سارے جو گرند لکھے گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی زیادہ سے زیادہ اپنی گلتی سے بیمار پڑھتا ہے باہر کی گلتیوں سے بیماریاں ہماری گلتی سے آتی صرف دس بیماریاں ہیں جو باہر والوں کی گلتی سے آتی ہیں ان کو ہم وائرل ڈیسیز کہتے ہیں وائرس اور ویکٹیریا باہر ہیں شریف کے اندر نہیں ہے وہ پرویش کرتے ہیں تب بیماری آتی ہے تو وائرس اور ویکٹیریا سے آنے وائلی بیماریاں صرف دس پرتیش ہیں اور نبو پرتیش بیماریاں ہمارے خود کی گلتی سے آتی ہیں اور ہم اگر گلتیاں کرنا کم کر دیں اپنے جیون لیں تو ہماری بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں میں نے آئیروویت کا پچھلے 20 سال بہت ابھیاس کیا اور جس کے کارن اکی بیماریاں آ رہے تو میں نے دیکھا تو ہمارے رسوئی میں ہم نے کئی ایسی گلتیاں کر رکھی ہیں جس کے کارن ہم بیمار ہیں تو میں آپ سے نویدن یہ کرنے آیا ہوں کہ آپ گلتیوں کو ٹھیک کر لو تو آپ کی بیماریاں بہت کم ہو جائیں نہیں تو بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہم کو یہ جان کر بہت دوپ ہوگا کہ الوپیتھی اور انگریجی دواؤں کے آدھار پر ہم جو کوشش کر رہے ہیں بیماریوں کی ہونے کی ایک بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی الوپیتھی الوپیتھی چکتصہ ایک تو زیادہ پرانی نہیں ہے ماتر دھائیسو سال پرانی ہیں اور اس دھائیسو سال پرانی چکتصہ پردتی میں ابھی پورا ریسرچ نہیں ہو پائیا پوری شود نہیں ہو پائی کیونکہ چکتصہ میں شود کرنے کے لیے ہزاروں سال خرچ ہوتے تو الوپیتھی چکتصہ میں جو دوائیں بنتی ہیں وہ trial and error method پہ بنتی ہے یہ trial and error method کیا ہوتا ہے دوائے دیکھو گلتی کرو پھر سیکھو پھر دوائے دیکھو پھر گلتی کرو پھر سیکھو پھر دوائے دیکھو پھر گلتی کرو پھر سیکھو معنی یہ تیر اور تککے وادی کہانی ہے لگ جا تو تیر نہیں تو تکھا ساری کیونکہ انسان ہی گڑ بڑ انسان جب کام کرتا ہے کسی پریوک شالہ میں تو اس کے کام کرنے کے پیچھے کی پریرنا کیا ہے اس پہ نربر کرے گا دوائے کیا بننے وادی اگر وہ پیسے کے لالچ میں کام کر رہا ہے تو ہمیشہ دوائے خراب بننے وادی سوارت اگر اس کے من میں ہے لالچ اس کے من میں ہے تو وہ گڑڑ ہو نہیں وادی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھگوان نے بنا دی دوائیں وہ ایک دم پرفیٹ ہیں کیونکہ ایشور کو کسی چیز کا لالچ نہیں نا پیسے کا نا نام کا نا یش کا نا کیر کی تا ایشور کے بنائے ہوئے جو کیمیکل ہیں جن کے آدھار پر ہم دوائیں آئیر وید میں کھاتے ہیں وہ جیادہ پرفیکٹ ہیں جیادہ اچھے ان کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہیں ان کی ایکسپائری دیت نہیں ہے جیادہ ترکی قیمت بہت کم بہت سستی ہیں اور آسانی سے ہر جگے اپ لگ آپ گھر کے باہر ڈھونڈو تو آرام سے بیس پچاس سو دوائیں مل جائیں اسی میدان میں میں آپ کو لے کے بھوانا شروع کروں تو کم سے کم پچاس دوائیں اور یہ ساری دوائیں سب کو ملی ہی ہیں ایشور نے سب کو دی ہیں free of cost بس آپ پہنچانو استعمال کرو آپ کے لئے بھی ہے جانوروں کے لئے بھی تو میرا آپ سے نبیدن ہے کہ آپ دوائوں پہ بھروسہ کرو ان پر جو بھگوان نے بنائی آئی ایر وید کی دوائیں ساری بھگوان کی بنائی ہوئی اس میں انسان کی کوئی دخل اندازی نہیں اور الو پیتی کی ساری دوائیں ایک سوارتھی اور بے ایمان آدمی کی بنائی ہوئی ہیں جس کے من میں ہی لالچ ہے پیسہ کمانا اور کچھ نہیں کر پوری الو پیتی کی چکتصہ پیسے پر آدھا رہی ہے پیسہ پیسہ اور پیسہ ہمیں آپ کو تھوڑی ٹھوس بات کروں یہ تو پرتی کات بات میں کر رہا تھے الو پیتی میں ہم بہت ساری دوائیں کھاتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ جہر گھوشت ہو چکی ہے جیسے آپ اسپرین لیتے ہیں ڈسپرین لیتے ہیں نووالجن لیتے ہیں انالجن لیتے ہیں پیرسی ٹامور لیتے سٹپٹومائیسل لیتے ہیں بیرالگن بوٹا جو نوکسی فل بوٹا جو کھلو کنول رنیٹنین کلون فین ایسے میں چوراسی ہزار نام گناوں آپ کو یہ سب وہ دوائیں ہیں جو دنیا کے دیشوں میں بیس سال پہلے بند ہو گئی کچ دوائیں پچاس سال پہلے بند ہو گئی جہر گھوشت کی جا چکی ہیں جو دوائیں وہ بھارت میں بکر رہی اور ہم سب انہی دوائوں کو کھا کھا کے اور زیادہ بیمار پڑ رہی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر دوائیں ہے وہ ویرون یہ اکثر ہمیں کھلائی جاتی ہے جب بکھار آتا ہے اور کئی بار شریر درد ہے تو بھی کھلائی جاتی ہے یہ دوائی آپ کو بڑی آشتر ہوگا حیرانی ہوگی دنیا کے پچاس دیشوں میں یہ دوائی بند ہے 20 سال سے کنیڈا میں جرمنی میں فرانس میں ڈین مارک میں نوروی میں بیلجیم میں عمید گا میں بھی بند ہوئی ہے پچاس دیشوں نے بند کر دیا اس دوائی کیونکہ اس دوائی سے گردے خراب ہوتے گوورون کے تین انجیکشن گلتی سے لگ جائیں کسی کو ایک دن میں تو اگلے دن کٹنی خراب ہو جائے تو پھر کسی گریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کرائے کیونکہ ایک گردہ بدلنے کی قیمت ساڑھے تین لاک روپے ہے دو گردے بدلیں گے ساک لاک خرچ ہوگا اور اگر گردے نہ بھی بدلیں گے تو ڈائیلیس ہوگی آپ کی اور ڈائیلیس جو ہے گریب آدمی کے بس کا خیل میں بہت مہنگا پڑتا ہے بہت خراب دوا ہے آپ کبھی مت کھانا ہے ایک اور دوا کا نام بتاتا ہوں کلو کنول ایک دوا ہے بہت کھلائی جاتی ہے بھارت میں جب ہمیں ڈائیریہ ہو جاتا ہے ڈیسنٹری میں گھاؤ کر گھاؤ اور یہ آتھوں کا گھاؤ اگر آپ ٹھیک نہیں کر پائے تو ال سر پیپٹیک ال سر کچھ بھی ہو سکتا ہے انت میں کینسر بھی ہو سکتا ہے مر بھی سکتے ہیں اس لیے دنیا کے اسی دیشوں میں یہ کلو کنول دوا بنی ہے بھارت میں بھک دی جانے والی دوا ہے دنیا کے سو دیشوں میں بن دائیں لیکن بھارت میں بھک رہی ہے دھرن میں ہم سب ایسی ہی دوائیں کھا کر زیادہ بیمار ہو رہے ہیں گردے خراب ہو رہے ہیں لیور خراب ہو رہے ہیں ہردے خراب ہو رہے ہیں ہمارا تکلیف ترہ ترہ کی بڑھ رہے ہیں تو اچھا کہ بہت سارے روگ ہمیں ہو رہے ہیں ان دوا وں روڑوں روپے کی رشوت دیتی تو نیتا ان کیوں لائسنس لے دیتی کوئی بھی دوا بنانے کا جو دوا کہیں نہیں بن رہی دنیا میں وہ بھارت میں بن جاتی ہے اور جب کمپنیاں رشوت دے لائسنس لے لیتی ہیں تو پھر وہ رشوت دوسری اور کسی کو دیتے اور دوا ہمارے یہاں کے ڈاکٹر بھی رشوت لے دوا لکھتے آج کل بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو کمیشن کھاتے ہیں کمپنیاں سے دوا لکھنے کے ابھی ایماندار ڈاکٹر تو مشکل سے ایک دو پرتیش ہی بچے ہیں اس دیش اور ڈاکٹر کو کئی طرح سے رشوت کمپنیاں سویدھائیں اپلکت کراتی پھر کئی بار بیوی بچوں کے ساتھ گھومانے لے جاتے ہونگ کونگ تائیوان گھومانے لے جاتے کسی ڈاکٹر کو کار دے دیا کسی کو موٹر سائیکل مل گئی کسی بچار سیدھے سادھے ڈاکٹر کو ایک کلندر ہی مل جاتا کب بنی کسی اتنے مہی وہ دوا لکھنے لگتا ہے پیپر بیٹ دے دیا کلندر دیا 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 وال کلندر دیا اتنے مہی ڈاکٹر بس خوش لگ دی اس نیو کمپنی کی بینا سوچے سمجھے میں بہت سارے ڈاکٹر کو ملتا رہتا ہوں اور دوست بھی ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ یہ جو نیو دوائیں لکھتے ہو اس کی پریرنہ کیا ہے تو کہتے ہیں میڈیکل ریپرزنٹیٹیو وہ ہماری پریرنہ ہے مہنے ادھیان نہیں ہے اس نیو دوا کا کیا اثر ہوگا کیا اثر نہیں ہوگا شریر پر دوش پرنام کری نہیں کرے گی ان سب میں ڈاکٹر کو مجھا نہیں آتا وہ جو میڈیکل ریپرزنٹیٹیو آتا ہے دوا لے کے اس سے ان کو یہ پتا کرنے میں مجھا آتا ہے کہ کمیشن کتنا ہے ہم لکھیں گے تو کتنا ملے گا بہت سارے ڈاکٹر کو ایک ایک دوا پر سواست کی چنتہ نہیں ہے ان کو پیسے بن رہے کمیشن مل رہا ہے پروفٹ ہو رہا اس کی چنتہ ہے میں نے کچھ 20 دوا کمپنیوں بھی ات جن کیا ایک فائزر نام کی کمپنی بہت دوا بناتی ہے ایک جونسون ان جونسون ہے ایک پروکٹر ان گیمبل ہے ایک ریکٹ این کھول مین ہے پارک ڈیویس ہے ایک جرمن ریمیڈیز ہے ایک اپ جون ہے ایک ایبوٹ لیبریٹویز ہے ایک ایلی لی ہے ایسی 20 کمپنیوں پر میں نے ادھیان کیا تو میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں حیران ہو گیا میں کہ ایک ایک دوا پر ان کمپنیوں کو 20 ہزار پرتیشت کا منافعہ ایک ایک دوا اس کا مطلب آپ سمجھتے کوئی دوا ایک روپے میں بن رہی ہے مال لہو جو ٹیبلیٹ آپ کھا رہے ہو ایک روپے میں بن رہی اور دو سو روپے میں آپ کو بیچی جائے یہ ہے مطلب 20 ہزار پرتیشت منافعہ دو روپے میں دوا بن رہی ہے چار سو میں بیچی جائے تین روپے میں انجیکشن بن رہا ہے چھے سو روپے میں لگا رہا ہے ڈاکٹر آپ کو انجیکشن یہ جو بوتل چڑھواتے ہیں نا آپ گلوکوز کی یہ تین روپے اسی پیسے کی بنتی ہے آپ سے کتنا لیتا ہے ڈاکٹر ساٹھ ستھ ستھ اسی نمبر سو گھاؤں میں لے گا اور شہر میں پانسو سات سو ہزار کچھ بھی لے سکتے اس کی مرجی پہ ہے وہ جتنا لوٹے بہت برا حال ہے دیش ماتائیں تو بہت زیادہ فستی ہیں جب ماتائیں گربتی ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر بنا آپ بچے ہی نہیں ہونے دیتا جب کی نمیانگو پرتیشت مالاؤں کو نورمل ڈیلیوری ہو سکتی وہ ہونے نہیں دیتے سیزرین کرتے کیونکہ پیسے چاہیے ان کو اور جس بچے کو سیزر کر دیا اس کو سمیے سے پہلے نکال لیتے ہیں تکلیف میں رہے بچے کو ماں کے پیٹ میں نو مہینے نو دن اور نو بھنٹے رہنا ہی چاہیے یہ بھگوان کنیم پرکرتی کنیم لیکن سات مہینے میں ہی نکال لیتے بہت تکلیف ہے ماں کو بھی بچے میں نے ایسے لاکھوں بچے دیکھے ہیں ہزاروں لاکھوں mentally retarded کیونکہ سات مہینے میں باہر آئے آٹھ مہینے میں باہر آئے ساڑھے سات مہینے میں اور ڈاکٹر کئی بار بہی مہینے کیا کرتا ماں کے پیٹ سے نکال کے مشین میں رکھ دے گا کیونکہ پیسے بنانے تو آپ بولیں گے کیا کریں میری بات مانو بیمار مت پڑو اور بیمار پڑو تو بیمار ہی سے نہیں ڈاکٹر سے بچو دماؤ سے بچو آپ بولو کہ کیا کریں تو پڑک پجنے سوامی جی کہتے پہلے تو بیمار مت پڑو تو اپنے گھر کو ٹھیک کر لو رسوئی کو ٹھیک کر لو تو بیمار نہیں آئے گی ہم ہم ہمارے جی جی میں جو گلتیاں کر رہے ان گلتیوں کو ٹھیک کر تو بیمار آتی دی آیور وید میں کہا گیا ہے کہ بیگتی واد پھت تکف تین کو اگر سنت لت رکھ لے تو ٹھیک رہے گا جی بر انہی کی بکرتی ہو تو بیمار آئے گے اب دات پھت تکف کو ہم سنت لت رکھ لیں تو ہم جی بر نیڑوگی رہیں گے نہ دوا خانی پڑھے گی نہ ڈاکٹر بیماریوں کے اور دوا کے چکر اور لوگ بیچارے کرجہ لے کے علاج کراتے گھر بیچ کے علاج کراتے جمین بیچ کے علاج کراتے بہت برا حال ہے دیش تو پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے کو ٹھیک رکھو سوست رکھو نیروگی رکھو بیمار مط چھوٹی 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 چار باتیں دھیان رکھو بہت بیماریوں سے بچ ہمارے شریر میں بات اگر بکرت ہو جائے تو اسی بیماری آتی گھٹنوں کا درد کمر کا درد کندے کا درد جوڑوں کا درد پت بکرت ہو جائے تو چالیس بیماری آتی کف بکرت ہو تو بیماری آتی مانے بات پت کف تینوں بکرت ہو تو آدمی مرے گا پکی بات تو آپ ان کو ٹھیک رکھو بات کو پت کو کف کو آپ بولوگی جی کیا کریں بات کو ٹھیک رکھے کی سب سے اچھی دوا ہے یا سب سے اچھا طریقہ آیورویت میں بتایا گیا کہ تیل شد کھاؤ کبھی بھی بات ٹھیک رہے گا تیل شد تیل کھاؤ شد تیل کا مطلب سمجھتے کو لہو سے نکلا ہوا تیل کھاؤ کھاؤ جس میں سے تیل نکھالتے اس کا تیل کھاؤ جندگی میں بات کبھی بھی ملاوٹ بہت بازار سے جو آپ تیل کھریتے ہو اس میں پامولین تیل ملاتے اور پامولین تیل جہر ہے شریر کبھی بھی اس کو پچا نہیں پاتا اور بھارت سرکار سارے تیلوں میں پامولین تیل ملوا کے ہی بیچ بکواتی سرکار میں نیم بنا رکھا ہے کہ بینا ملاوٹ کے تیل ہی نہیں بیچ جائے تو جو بھی بازار سے تیل لاؤ گے اس میں ملاوٹ ہے وہ ملاوٹ والا تیل کبھی حجم نہیں ہوگا وہ پھر کولیسٹرول بڑھاتا ہے کولیسٹرول بڑھے گا تو پھر اسی روک تو آنے ہی اس لئے تیل شد دخاؤ تو ساری بیماری بات کی ختم ہو جاتی اب آپ بولوگے شد دیل کہاں سے لائیں گے یہ اسی گاؤں میں ملے گا ایک کولیسٹرول لگوالو یا پرانا کوئی کولیسٹرول چلتا ہوگا تو اس کو پھر جندہ پرا دو کوئی کولیسٹرول ہے یہ کولیسٹرول بہت اچھا بہت اس سے کہو کہ تیل نکال کے دے دے یہ تیل کھاؤ ایک دم شد اس سے بات کی روگ آپ کے سب ختم ہوگی آئیرویت کہتا ہے کہ بات کے سارے روگ ختم کرنے کا سب سے آسان تل شد خاتے رہو جی ون بھر تو نہ گھٹنے دکھیں گے نہ کمر دکھے گی نہ آسی بیماریوں سے آپ بچ گے دن کو کتنا آسان اوپا ہے آئیرویت کا تیل شد خاؤ آج سے آپ ایسی بیوستہ کرو کہ شد تیل اپنا کولو کا نکل واقع دوسرا آئیرویت کا نیم ہے کہ گھی گائے کا خاؤ ملن گائے کا دور دیشی گائے کا دور اس کا بنا دہی دہی کو بنا کے مکھن اور اس مکھن کو کر کے گرم یہ جو گھی بنا یہ شد کھاتے رہو تو پت کا کبھی بھی کوئی روم نہیں آتا ایسی ریٹی ہائیپر ایسی بی السر پیپٹی السر پیٹ میں تیجاب بننا جلر ہونا یوری ایسی پڑھنا یہ سب پت کے بیماریاں ہیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ گھی شکر کھاتے رہے دیشی گائک ہیں ڈالڈا مت کھانا کریں سب سے خطرنا کے ڈالڈا یہ بھارت میں جب سے ڈالڈا آیا تب ہی سے بیماریاں گوز گئی گھر گھر 20-30 سال پہلے کوئی ڈالڈا نہیں کھاتا تھا کیونکہ بنتا ہی نہیں تھا یہ سرکار نے ترقی اور وکاس کے نام پہ ڈالڈا بنوانا شروع کیا اور ہم بھی مورخ لوگ پھس گئے اس ڈالڈا کے چکر میں ڈالڈا کی پوڑی کھاتے ہیں ڈالڈا کی کچوڑی کھاتے ہیں ڈالڈا کی مٹھائی کھاتے ہیں ڈالڈا کی نمکی پوڑی کچوڑی بنانی ہے تو ڈالڈا میں مت بناو تیل میں بناو تل کا تیل ہوتا ہے نا اس میں پوڑی بہت اچھی بنتی ہے آپ بلوگے جی دیشی گی بڑا مہنگا ہے مہنگ بہت اس کا حساب بناو اس کے آدھے میں بن جاتی ہے اور ڈالڈا 120 روپے کلو دیشی گی 200 روپے کلو کوئی بہت انتر نہیں تو دیشی گی میں بناو اور جو آپ کے پاس کیپیسیٹی نہیں 200 روپے کلو گھی لانے کی تو میں تو کہہ دا ہوں 80 روپے کلو کا تل کا تل آتا اس میں بناو پوری کچوڑی بہت اچھی بنتی تل کے تل کی پوری پورے سمیں نرم رہتی کبھی بھی وہ کڑک نہیں دو دن بھی رکھو تو نرم رہتی اور تل کا تل شد نکل واؤ ایسے جیسے سرسوں کا نکل تا کولو میں اس میں پرانٹھا بناو پوری بناو کچوڑی بناو اور نہیں تو دیشی ہی کھاؤ تو پت کے سارے روغ آپ کے اپنے آپ ٹھیک ہوتے رہیں گے تیجاب نہیں بنے گا ایسیڈیٹی نہیں ہوگی ہائیپر ایسیڈیٹی نہیں ہوگی السر نہیں ہوگا یورک ایسیڈ نہیں بڑھے گا پیٹ میں جلن نہیں سے نکالا ہوگا اور دوسرا شد گھی گائے کا ہو تو بہت اچھا نہیں تو بہنس کا تیسرا نیم ہے چینی مت خاؤ تو کف کا کبھی بھی روگ نہیں آئے گا کف کے روگ آپ جانتے کیا ہے ایک تو موٹا پا یہ جو آج کل موٹا پا بڑھ رہا ہے ہمارے دیش میں یہ کف کی بکرتی کا روگ ریشہ گرتا ہے ناک سے سردی ہوتی ہے جکام ہوتا ہے خانس ہوتی ہے بلگم بنتا ہے اگر آپ چینی کھانا چھوڑ دو گھ کھاو گھ گھ تو آپ کیا ملتا ہے نا تو گھ کھایا تر چینی بند کر چینی چھوڑتے ہی کف ٹھیک ہوتا ہے گھ گھ سلیٹ ڈالڈا چھوڑتے ہی پتہ ٹھیک ہوتا ہے اور ریفائنڈ ڈائل ہو گیا سنتلے تب بیماری نہیں آئے گیا اور اگر آگئی ہے تو ایسی ٹھیک ہو جائے گی کر کے دیکھو میں نے سیکھلوں مریجوں پہ یہ ایکسپریمنٹ کیے تب میں آپ کو بتا رہا ہوں بات کے مریجوں کو میں کوئی دوا نہیں دیتا ہوں میں ہومیوپیتھی کی پریکٹس کرتا ہوں تو بہت مریج آتے ہیں میرے پاس وہ کہتے ہیں جی بات ہے میں کھالی گولیاں دے دیتا ہوں آپ جانتے ہیں ہومیوپیتھی میں سفید میٹھی میٹھی گولیاں آتی اس میں دوا نہیں ڈالتا ایسی دے دیتا ہوں لو کھاؤ دوا تو مریج کو لگتا ہوں دوا کھا رہا بات میں وہ دوا ہوتی نہیں وہ تو میٹھی گولی ہے پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ کچھ پتھ ہے اور پتھ میری اصلی دوا ہے گولی تو ایسے اس کو بھلاوے میں رکھنے کے لئے کھلاتا نہیں تو مریج مانتا ہی نہیں کہتا مجھ دوا چھئیے جی دوا ایسا اُلٹا ہو گیا ہے بوتل چڑھا جی جی پھر بھی چڑھا دو انجیکشن لگا دو سنتوش ہی نہیں ہوتا مریج کو تو کھالی گولی دے دیتا ہوں چار کولیسٹرول چیک کر آتا ہوں نورمل آتا ہے شد تیل کھاتے ٹرائی گلی سیڈ نورمل آتا ہے اور کولیسٹرول نورمل ہوا تو پھر سب ٹھیک ہو نہیں والا ہے ہردے کی ہر بیمار ٹھیک ہوگی کولیسٹرول نورمل ہو جائے تو شگر بھی ٹھیک ہوگی ڈائیبیٹیز بھی ٹھیک ہوگا میں نے اس پہ تھوڑا ریسرچ کیا کہ تیل میں ہے کیا ایسا شد تیل میں کیا ہے تو شد تیل کی جو چکنائی ہے اس میں پروٹین کنٹنٹ ہیں اور یہ ملاوٹ والا تیل جب آتا ہے تو اس کی چکنائی کم ہو جاتی ہے وہ ہی ساری گڑھ شروع کرتا ہے شکڑوں مریض ٹھیک ہوئے ہیں میرے خالی میں نے تیل شد کرا دیا اس ہی میں ٹھیک ہو جاتی میں یہ نیم بنا لیا کہ سب کو بولوں گا شد تیل کھاؤ میں 20 سال سے شد تیل کھاتا ہوں اپنے گر میں اور 20 سال میں ایک دن بھی کبھی ہسپٹل میں نہیں گیا آپ بھی کھاؤ گے تو آپ بھی ٹھیک رہو ماداؤں کو بڑی غلط مہمی ہے کہ تیل شد ہے تو چکنائی زیادہ چکنائی والا ہی تیل ہوتا بنا چکنائی کا دھو پانی تو تیل کہا ہے اور چکنائی جو ہے چہرے پہ چمک ہوتی چہرہ لال سرک رہتا یہ سب چکنائی کا پرطاپ ہے آپ سندر دیکھتے ہیں یہ سب چکنائی کے کارن ہے چکنائی تو چاہیے کون سی چکنائی چاہیے ڈالڈا والی رفائنڈ والی نہیں چاہیے تو اچھا شد تیل کھاتے رہو بہت بس اتنا ہی نویتن ہے کہ جب آپ گھر خرید نہ تو سفید رنگ نہ خرید نہ یہ سفید سفید گھر آرہا ہے یہ سب میرمہ پاوڈر سے بنتا ہے بہت خراب تو گھر کون سا لینا لال لینا جو لال رنگ ہے جو گہرے کالی رنگ کا ہے دیکھنے میں وہ بہت اچھی ہے دھاگے والی دھاگے بھی اچھی چینی بند کر دو چینی بند کر تے ہی سب موٹا پا ختم ہو جائے گا آپ کر کے دیکھو بہت لوگ ہیں یوگ پرانا یام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وزن کم نہیں ہو رہا ہمارا کہتے ہیں چار سال ہو گیا پانچ سال ہو گیا پرانا یام کر رہے ہیں وزن کم نہیں ہو رہا میں کہتا ہوں چینی چھوڑی کی نہیں چینی تو کھا رہے ہیں پھر تو نہیں ہو چینی چھوڑو گے تب ہی وزن کم ہو گا یوگ پرانا یام کر کے آپ تھوڑا وزن کم کر تو پھر چینی کھا چھوڑ دو سب وزن کم کر دے گیا اور گھر ایک گرام بھی وزن نہیں بڑھاتا دیکھو کیا بھر 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 چینی بہت خلا میں گھر اور چینی کا انتر بتانا چاہتا ہوں آپ سرل بھاشا میں سرل طریقے سے آپ کے سمجھ میں آئے آپ کھانا کھاؤ اور پیچھے سے تھوڑا گھر کھاؤ تو آپ نے جتنا کھانا کھایا یہ گھر آپ کھانے کو چار گھنٹے میں ہجم کر دے گا تھوڑا سب گھر لیکن گھر کھالو تو دو گھنٹے پہلے ہجم ہو جاتا ہے گھر اتنے اچھے سے کھانے کو پچھاتا ہے اب اس اور اس ایک چمت چینی کو حجم کرنے میں پورا کھانا ختم ہو جائے گا کھانے کی جتنی انرجی ہے نا وہ ایک چمت چینی کو پچانے میں خرچ ہو جاتی ہے اتنی خبرناک ہے چینی اب ایسے بھی بہت مہنگی ہو گئی آج کل چینی کیوں دماغ خراب کریں اپنا چینی کھا کے نکالو گھر میں سے اس چینی کو گھوڑ لیاؤ سستہ ہے کوالٹی میں بہت اچھا ہے جی گھوڑ مہنگا ہے سارے دیش میں میں گھومتا ہوں گھوڑ ہے پندرے سے اٹھارے روپے کلو کھان ہے چالیس روپے کلو آپ کی گھوڑ چالیس ہے شاید اس لیے کہ گھن کم ہوتا ہے یہ ہے یہ بات ہے کہ گھن کم ہوتا چلو ٹھیک ہے پھر بھی چالیس روپے کلو کا گھوڑ ہی آپ کے لیے اچھا ہے چینی تو سفیج جہر ہے تو یہ تین بڑے کام کر لے اپنے گھر میں اور ایک دو چھوٹے کام کر سکو تو بہت جٹ راگ یہ پیٹ میں ہے اگنی ہے آگ ہے کھانا کھاتی جل جاتے ہیں اب جب کھانا کھا لیا آگ جل جئی اسی سمیں آپ گھٹا جب پانی پیتے ہو تو آگ سب شانت ہو جائے پھر کھانا حجم نہیں ہوتا پھر کھانا پڑا پڑا سلتا ہے اس میں سے وش پیدا ہوتا اور اس وش میں سے 103 بیماری آگ اس لئے کھانے کے بات پانی مت پی نہ کبھی ایک گھنٹے بعد پی نہ تو آپ بولو کہ پیاس لگی تو کیا پی نہ اگر کھانے کے بعد پیاس لگی تو لسی پی و یا کھانے کے بعد پیاس لگی تو دھود پی پانی دوپیر کو کھانا کھایا پیاس لگی تو لسی پی شام کو کھانا کھایا پی 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 دوپ پی لو پانی ایک گھنٹے بعد پی اس نیم سے جندگی بھر واد پی تک کف آپ کا سنت لت رہے گا کیونکہ جو کھایا ہے وہ ٹھیک سے حجم ہوگا اور جو کھایا ہوا ٹھیک سے حجم ہو تو پھر اسی میں سے رکھ بنے گا ماس بنے گا مجھ بنے گی ویر بنے گا شکر بنے گا سب کچھ اسی میں سے بننے والا ہے جو کھایا ہوا ہے اگر وہ ٹھیک سے حجم ہوتا ہے تو اور اگر حجم نہیں ہوگا کھا ہوا رکھے پھر اگر پھر تھوڑی دی رکھے ایسے پانی پینے کی عادت آگے یہ گٹاگٹ پانی پینا ٹھیک نہیں آپ بولو گی کیا نقصان ہے جب ہم گٹاگٹ پانی پیتے ہیں تو سارا پانی جلدی نیچے اتر دا ہے تو مو کی جو لار ہے اس کو پانی سے مل کر اندر جانے کا سمئے نہیں ملتا اور یہ مو کی لار ہی ہے جو تیجاب کو شانت کرتی ہے پیٹ کے اور گھوٹ گھوٹ پانی بھی ہو تو مو کی لار پانی کے ساتھ اچھے سے مل کے اندر جاتی ہے اور لار تیجاب کو شانت کرتی ہے اور جن کے پیٹ کا تیجاب شانت دیتا ان کی زندگی میں کبھی روک نہیں آتے تو آپ زندگی بھر نیروہ ہی رہو گے پانی گھوٹ گھوٹ پی آپ نے دیکھا سارے پشو فکشی اس سے ہم کا پالن کرتے پانی گھوٹ گھوٹ پینے کا کتھے کو دیکھو پانی چاٹ پی چوڑیا کو دیکھو ایک گھوٹ پانی پی گھوٹ پانی کا لے گی پھر چون چلائی پھر پی گھوٹ گھوٹ بیل کو دیکھو بکری کو دیکھو سب بھوٹ بھر پانی پی 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 منوش ہے جو گھٹا پی پانی پانی نے آج تک کسی چڑی کو اوور ویٹ نہیں دیکھا کسی پکشی کی تون یہ ساری خرافت آدمی کے ہی ساتھ یہ منوش سوچتا تو ہے کہ میں بہت ہوشی آر ہوں لیکن ہے مو رکھے ہوشی آر تو پشو پکشی ہوں اس لیے ہم کا پانی کرتے آپ پشو پکشی کو دیکھو کھانے کے ساتھ کبھی پانی نہیں پی پی پلا دیکھو گائے کھانا کھائے گی اس کے سامنے پانی رکھ دینا وہ دیکھے گی نہیں پانی کھو اچھے سے کھانا کھائے گی دو تین گھنٹے بیٹھ کر جوگالی کرے گی پھر پانی پی گی میں اس کو دیکھ لو دیکھ 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 کھانے گھنٹے بعد پانی پانی پھو دیکھ جنگ گی بھر نیروگی رہے گی کبھی کوئی تک دیکھ اور ایک دیس رہ نیم ہے سبیرے جب آپ سو کر اٹھو تو سب سے پہلے پانی کیا جائے دانت نہیں ساف پانی 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 اور سبیرے تیجاب بہت بہت ہی اور ایک فائدہ سبھ پانی 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 سا پہر پانی جنگ پانی 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 پیٹ کو تھنڈا کر دیں گے اور پیٹ تھنڈا ہوا تو ہرد ہے تھنڈا ہرد ہے تھنڈا مستش تھنڈا مستش تھنڈا آپ بھی تھنڈے آپ تھنڈے تو رام نام سکتے جیسے ہی آپ تھنڈے ہوں گے گھر سے نکال کے باہر رکھیں گے سڑکتے آپ کو گرم نہیں رہنے دیں گے جو گھر آپ نے بنایا لاکھوں کرونوں کا اس میں ہی نہیں رہنے دیتے آپ نکال کے باہر کر دیتے اور جب تک شریر گرم ہوتا ہے نا لپٹ چپٹ کے روتے ہیں اور جیسے ہی شریر تھنڈا ہوا دور سے ہی پرنام کرتے ہیں چھوٹے بھی نہیں پھر وہ شریر تھنڈے شریر کی عزت نہیں ہے شریر تھنڈا ہوتے ہی بیزتی شروع ہو جاتی ہے اور پھر چلانا اور شروع کرتے ہیں جنڈی لے کے جاؤ جنڈی لے کے جاؤ جنڈی لے کے جاؤ پتہ نہیں جا آفت آ رہی ہے ارے رہنے دو چار دن اس کو گھر میں اسی کا گھر ہے اس نے گناہ تھا لیکن چوبیس گھنٹے بھی نہیں رہنے دیتے گھر میں تو آپ سوچو تھنڈے شریر کی عزت نہیں تو پانی کیوں کہ بہت پانی پیتے ہیں بہت دھنڈا پیت پانی کو گرم کرتا ہے اب پیت پانی کو گرم کرے گا تو پیت کو انرجی چاہیے اوڈزہ چاہیے گرم کرنے کے لئے تو سارے شریر میں جو خون ہے نا وہ پانی کو گرم کرنے کیا پیٹ میں آتا ہے کیونکہ خون ہی گرم ہے اور تو کچھ ہے نہیں گرم شریف میں تو خون گرم کرے گا پانی کو تو سارا خون پیٹ میں آئے گا تو خون کی کمیت مستش کو ہو سکتی ہے ہردائی کو ہو سکتی ہے اسی میں چلا جائے گا آج کی مد بینا ٹھین میں نے دیکھا تھنڈا پانی پینے والے لوگوں کو امریکہ میں بہت لوگ تھنڈا پانی پیچھے ہیں میں پہلی بار جب امریکہ گیا تو میں نے دیکھا وہاں کے لوگ چلڈ بوٹر پیتے ہیں پانی کو فریز میں رکھتے ہیں چار پانس میں ٹھنڈا ہوتا ہے پھر اس میں برف ڈالتے ہیں پھر پیتے ہیں ایسا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں پھر میں دیکھتا تھا ان کو کہ ان کی تکلیف کیا ہے یہ تنا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں ان کو کچھ پرابلم ہے تو ان کی پرابلم میں ایک دن میرے پکڑ میں آجائے سارے اس نے امریکی ٹھنڈا بے ٹھنڈی کی ٹھنڈ 謝謝 سنداز کرتے ہیں کوئی اگھنٹہ بیٹھے گا کوئی ڈیل گھنٹہ بیٹھے گا کوئی دو گھنٹے بیٹھتا ہے پھر میں پوچھتا تھا ان کو کہ تم کھٹے کیوں ٹائمٹ میں ایک اگھنٹے گھنٹے گھنٹے وہ گیتے ہیں ہم نیوز پیپر پڑھتے ہیں میگزین پڑھتے ہیں کیوں بھائی کہتے ہیں ٹٹی نہیں آتی انتظار کرنا کہتا ہے اس لیے نیوز پیپر پڑھتے ہیں کیوں نہیں آتی ٹٹی میں نے ان پہ بہت ریسرچ کیا ہے ان کا چکر کیا ہے تو دیکھا کہ ان کی جو بڑی آنٹ ہیں نا لارج انٹسٹائن وہ سب ہی کی بند ہیں سنکچت ہیں یہ بڑی آنٹ ہوتی ہیں نا پیٹ میں جس میں سے مل نکلتا ہے وہ ایسے خوبی ہوتی ہے پائک کے جیسے لیکن امریکیوں کی وہ ایسے بند ہیں اور یہ تھنڈے پانی سے ہوئی ہے اور جب یہ بند ہو جائے گی تو مل نکلے گا کیسے تو بہت طاقت لگاتے ہیں وہ ہو آن آن پھی بھی نہیں د顯ے گا اور بچار کبھی کبھی تو گانہ گانہ میرے سب پنکی without ne کبھی آئیے دی Der Der اور جب جانا تکریف ہوتی ہے apr denied جب دوسرا گانہ آتی ایک بار آجر 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 بھی نہیں دین یہ وہ یہ سور سے آئیے پھر ان کو میں نے دیکھا مریقی کو وہ پوچھتے دیکھ رہا ہے کہ آپ بتاؤ کیا کریں یو کریں پرانے ہم کریں میں نے کہا تم خالی گرم پانی پی ہوگا ہے یو کرانے ہم داد میں کرنا ہے گرم پانی تو جو گرم پانی پینا شروع کرے اسی کا ٹھیک ہو جاتا تین چار دن پیٹ ساف ہمیں لگتا ہے ان کے سارے کے سارے تکلش ہیں اب آپ جانتے ہیں جب ٹھٹی نہیں اترے گی مل نہیں اترے گا تو کبزیت ہوگی اور ایک کبزیت سو بیماریوں کا گھر ہے معنی سو بیماری آئے گی جب کبزیت آتی ہے گرمی ہوگی اور جب سردی آئے گی تو گرم پانی پینا ہے تو یہ چار تو چھوٹے میم پانی کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی گھوٹ گھوٹ بھر کے پینا صبح اٹھتے ہی پہلے پانی پینا اور تھنڈا پانی نہیں پینا یہ چار میم جو پالن پڑے جندگی بھر سکھی رہے گا نروح کی رہے گی اور تین میم بڑے بتائیں تیل شد کھاؤ تو بات کرو اپنے اور چینی بند کر کے گھڑ کھاؤ تو کف کھاؤ اب ایک میم تجھے مجھے اور بتانے کے لیے کہا گیا کہ کھڑے ہوگے پانی مت پینا کبھی ایسے سات ہزار میم ہیں آئر وید میں میں نے تو تین چاری بتایا ہے کھڑے ہوگے پانی نہیں پینا ہمیشہ بیٹھ کے پانی پینا کھڑے ہوگے پانی پینا ساتھ دوش پینام تو ہوتے ہیں کیونکہ کھڑے ہوگے پانی جو جاتا ہے نا شریر میں تو یہ گریوٹی ہے نا بھومی کا گروت وکرشن پر وہ پانی کو چونکہ تیجی سے نیچے کھینچتا ہے تو پانی جو ہے جانا چاہیے پورے شریر میں وہ نیچے چلا جاتا ہے سیدھے موتر پند اور پانی تو بہت بڑی دوا ہے اوشدی ہے تو شریر کے باقی انگوں کو نام ان کے سیدھے موتر پند میں گیا تو گڑ گڑ تو شریر کے سب انگوں میں جانا چاہیے پھر انت میں موتر پند میں آنا چاہیے کھڑے کھڑے جو پانی پیتے ہیں وہ سیدھے موتر پند میں جاتا ہے وہ بڑھ بیٹھتی ہی پینا چاہیے چلے آگے پڑھیں یہ تو ہوا کہ جیون میں لیکن کبھی کبھی کوئی بیماری آ جائے تو اپنے گھر کی جو دوائیں ہیں ان کا اپیوں کرو بھگوان کی بنائی گئی آئیروید کی دوائیں اپنے گھر میں ہیں ان کا اپیوں کرو اس سے ہر بیماری ٹھیک ہوتی ہے آپ کو حیرانی ہوگی جان کے کہ آپ کے گھر میں کم سے کم ایک سو آٹھ دوائیں ہیں جیو رہے ہیں ہنگرہ ہے ہنگرہ ہے دل چینی ہے کالا نمک ہے سیدہ نمک ہے دیشی گائے کا گھی ہے دہی ہے چاچ ہے مکھن ہے مشری ہے گڑ ہے سوٹ ہے ارک ہے ان دباؤں سے ہر بیماری ٹھیک ہوتی ہے بس پٹا نہیں ہوگئے شریف کی سب انگرہوں میں جانا چاہیے پھر انت میں موترپنڈ میں آنا چاہیے کھڑے کھڑے جو پانی پیتے ہیں وہ سیدھے موترپنڈ میں جاتا ہے وہ بڑھ پٹا ہے بیٹھتی ہی پینا چاہیے چلے آگے بڑھیں یہ تو ہوا کہ جیون میں سکھی لیکن کبھی کبھی کوئی بیماری آ جائے تو کیا کریں تو اپنے گھر کی جو دوائیں ہیں ان کا اپیوک کرو بھگوان کی بنائی گئی آئیروید کی دوائیں اپنے گھر میں ہیں ان کا اپیوک کرو اس سے ہر بیماری ٹھیک ہوتے ہیں آپ کو حیرانی ہوگی جان کے کہ آپ کے گھر میں کم سے کم ایک سو آٹھ دوائیں ہیں جیرہ ہے دھنیا ہے ہلدی ہے تیج پتہ ہے دالچینی ہے کالا نمک ہے سیدہ نمک ہے دیشی گائے کا گھی ہے دہی ہے چاچ ہے مکھن ہے مشوی ہے گڑھ ہے سوٹ ہے ادرک ہے کالی میرچ ہے ایسی ایک سو آٹھ دوائیں سب گھر میں ہیں ان دوائوں سے ہر بیماری ٹھیک ہوتی ہے بس پتہ نہیں ہوں آپ کے گھر میں کوئی بھی بیماری آئے تو اپنے گھر کی دوائیں استعمال کرو بہت اچھا ایک تو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ان دوائوں کا دوسرا جیالا خرچہ نہیں ہوتا اور بھگوان کی بنائی ہوئی ہیں آدمی کا اس میں کوئی حصہ نہیں اور ان دوائوں کی سب سے آسانی سے اپ لپد تاہے ہر گھر میں کروڑ پتی ہو یا روڑ پتی سب کے گھر میں یہ دوائیں ہیں میں کچھ دوائیں بتاتا ہوں آپ ہمیشہ ان کا اپیوک کرو جیسے ڈائیویٹیز ہے کسی کو گھر میں اس کی دوائے ڈائیویٹیز کی کیا دوائے میتھی کا دانہ اس کو بناو پاؤڈر پیس کے بنا لو پاؤڈر پھر ہے جامن کی گھٹلی جامن کا فل ہے جامن تو کھا لو گھٹلی کو سکھا لو دھوک میں اور اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لو جامن کی گھٹلی کا پاؤڈر کریلے کا پاؤڈر اور میتھی دانہ یہ چاروں کو پیس کے برابر ماترہ میں شیشی میں بھر کے رکھ لو یہی دوائے ڈائیویٹیز کی اس کو کھانا کیسے ہے ایک چمہ صبح کھاؤ ایک چمہ شام گرم پانی کے ساتھ کھانا کھانے سے ایک گھنٹے پہلے یہ طریقہ ہے کھانے کا بس چار سے چھے مہینے کوئی بھی کھا لے گا شگر سب کی ٹھیک ہو جائے میں نے ہزاروں لوگوں کی شگر ٹھیک کی ہے اس چھوٹی سی نسکے سے اور یہ نسکہ میرا نہیں ہے ایروید کا اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے خرچہ بہت کم ہوگا دوا آسانی سے آپ خود بنا سکتے ہو اور اس دوا کو ایکسپائری ڈیپ نہیں ختم ہو جائے اور بنا لوں پھر ختم ہوئی اور بنا تو آپ یاد رکھو یہ دوا ڈائیبیٹیز کی بہت اچھی دوا ہے اور ڈائیبیٹیز کے مریض یہ دوا کھاتے کھاتے تھوڑا پرانایاں کریں انولوم ویلوم اور کپال بھاتی تو اور جندی ٹھیک ہوگا بہت جندی شگر ٹھیک ہوتی اور میں نے بہت مریضوں کے شگر ٹھیک کی اور اس کے بعد جب شگر ٹھیک ہو جاتی ہے نا تو میں ان کی یہ دوا بند کرا دیتا ہوں پھر ان سے کہتا ہوں دو سو گرام چین ہی کھا کے دے کو ایک دے کو کھاتے ہیں اور ایک ایک یونٹ ان کی شگر نہیں بڑھتی اتنی پڑھیا دوا ہے آپ بھی اس کا استعمال کرو اگر بھر میں کسی کو ڈائیبیٹیز دوسری دوا بتاتا ہوں ہردے کے لیے ہردے کی سب بیماریوں کی ایک دوا آپ نے بھر میں ہے جیسے ہردے کا بلوکیج ہے کہیں پہ ڈاکٹر کہے گا آپریشن کراؤ مت کرانا کیونکہ دائی تین لاکھ خرچ ہوگا اور وہ آپریشن بیکار ساتھا ٹھمینے بعد وہ بیکار ہو جاتا ہے ہردے کے آپریشن میں ڈاکٹر انجیو پلاسٹی جب کرتا ہے نا تو ایک چھوٹی سی سپرنگ ڈالتا ہے وہ سپرنگ ایک تو دس روپے کی بنتی ہے اور آپ کو وہ دوہی لاکھ روپے میں ڈالتی لوٹ بہت ہے اس کو اور دوسرا وہ سپرنگ چھ ساتھ مہینے میں ہی بیکار ہو جاتی آپ نے آپریشن کر آیا چھ ساتھ مہینے ٹھیک رہے گا پھر دوبارہ ٹیک آسکتا تو کیا فائدہ ڈھائی تین لاکھ خرچ کی اس سے اچھا آپریشن مت کراؤ پھر کیا کرو اپنے گھر میں ایک دوا ہے وہ کھاؤ وہ دوا کیا ہے گھیے کا رس پیو گھیا ہے نا گھیا وہ ہردہ کی سب سے اچھی دوا ہے گھیے کے چھوڑے چھوڑے تکڑے کرو چھلکا مت اتارنا اس کو مشین میں ڈال کے رس کے پاندو اب اس رس کو پیو اس میں تھوڑا دھنیا پتہ تھوڑا پدینہ پتہ تھوڑا تلسی پتہ پیس کے ڈالتو آٹھ دس پتے دھنیا آٹھ دس پتے پدینے آٹھ دس پتے دھل سے تھوڑی کاری مرچ اور لگاتار چار سے چھے مہینے پلا دو کسی کو بھی گھیے کا رس اس کا نینیانوے پرتشت اگر بلاکے جائے تو وہ بھی نکل جاتے گھیا اتنی بڑھی آتا اور یہ گھیے کا رس جو بھی پیے گا سب کا بلد پریشر ٹھیک ہوگا بی پی ٹھیک ہو جائے گھیے کا رس جو بھی پیے گا اس کا کولیسٹرول ٹھیک ہو جائے ٹھیک لیسٹرول ٹھیک ہوگا لگاتار گھیے کا رس پیتے رہو تو شگر بھی ٹھیک کر دیتا یہ بہت بڑھ جائے اور گھیا سب جگہ ملتا ہے آسانی سے ملتا ہے بہت لوگوں کے من میں آج کل ایک ڈر بیٹھ گیا ہے کہ گھیے میں انجیکشن لگا دیتے پھر کیا کرے اگر گھیے میں انجیکشن لگا دیا تو اس گھیے کو مت لینا پہچان کر لینا اس کی انجیکشن لگا کی نہیں لگا آپ بولو گے کیسے پہچانے گھیے کو ہاتھ میں پکڑو اور اس میں ناکھون جو ہے یہ گڑاؤ اموٹے کا ناکھون تو یہ گھس گیا اگر گھیے میں تو گھیا ایک دم شد ہے اور یہ ناکھون نہیں گھسا تو سمجھ لو اس میں انجیکشن لگ گیا تو وہ گھیا مت لینا جس میں انجیکشن لگ گیا مانے ناکھون جس میں نہیں گھس رہا ہے گھس رہا ہے گھیا اپنے گھر میں بھی پیدا پھر سکتے تھوڑی بھی خالی جمین ہے لگا دو اس میں ایک بیج اس کی بیل آ جائے گی گھیا ملے اور کچھ دبائیں بتاتا ہوں بواسیر ہے بغندر ہے اس کی دبا اپنے رسوئی میں ہے اس کا نام ہے کالا داکھ کالا منکہ یہ جو کالا منکہ ہے اس کو رات کو پانی میں ڈال دو پانچے منکے رات بر پانی میں رکھو صویرے اس منکے کو کھولو تو اس کا بیج نکال دو بیج اس کا جہریلا ہے مت کھانا تو بیج نکال کے منکہ چوا کے پیچھے سے وہی پانی پیو جس میں آپ نے منکہ ڈالا چار سے چھے مہینے آپ کھا لوگے منکہ تو بواسیر بلکل ٹھیک ہو بغندر بھی ٹھیک ہوگا فشولہ بھی ٹھیک ہو آپریشن کرانے کی ضرورتی ہے اور جب تاجہ انگور ملتا ہو نا تو کالا انگور لے لو اس کو پیس کے اس کا رس نکال لو آدھا کب رس سبیرے نینے پیٹ پیلو تو بھی بواسیر ٹھیک ہوگا بغندر ٹھیک ہوگا اپنے گھر میں اور ایک دوا ہے اس کا نام ہے مولی مولی کا نیچے کا حصہ ہے نا سفید والا اس کو پیس کر اس کا رس نکال لو آدھا کر اور وہ رس کھانے کے آدھا گھنٹے بعد پیو سبیر شام تو بیس میں سال پرانہ بواسیر ٹھیک ہو جاتے کتنے اچھی دوا ہے گھر میں ہی ہے پولی چھوٹ جاتی ہے اس سے کسی کی ناک ہمیشہ بند رہتی ہے اس کو یہ کائکہ گھیڑا دو ناک کھل جائے تو بہت اچھی دوا ہے ایسے ہی گلے کے درد میں گلے کے درد کی سب سے اچھی دوا ہلدی ہے ہلدی لے لو اور گرم دودھ میں یا گرم پانی میں پی جو اس کو سب گلے کے درد اچھی کر دی بچوں کے گلے میں اکثر درد ہوتا ہے ٹانسلز کا تو آپریشن مت کرا یہ ہلدی لینا آدھا چمل اور موں کھول کے اندر ڈال دینا یہاں پہ اور پھر ایک گھنٹے کچھ کھانے پینے کو نہیں دینا ایک گھنٹے میں یہ ساری ہلدی نیچے اتر جائے اور ایک بار آپ نے ہلدی ڈالی جندگی بھر کے لیے ٹانسل ٹھیک ہو جائے ایسے ہی گلے میں آواز بیٹھ جائے کھارش ہو جائے تو دو لے لو کالی مرچ چوس ہو بہت اچھے سے آواز کھولے کالی مرچ کے ساتھ تھوڑا مولیٹ ہی لے لو اور اس کے ساتھ تھوڑا دالچینی لے لو اچھے سے اور گلہ پھل جائے بہت بڑی اتر ایسے ہی گلے میں ایک بیماری ہے تھائرائیڈ کی ہائپر تھائرائیڈیزم اس کی بہت اچھی دوا ہے دھنیے پتے کی چٹنی بناو ایک چمچ چٹنی آدھے گلاس گرم پانی میں ملا کے پیو تو تھائرائیڈ کی ساری بیماری ٹھیک اور تھائرائیڈ ٹھیک ہے تو مڈاپا اپنے آپ کم ہو جاتے چھاتی کے روگ ہیں دما آستھما پرونکیل آستھما اس کے لیے دالچینی لوگ پاوڈر بناو اور چمچ آدھی دالچینی پاوڈر چمچ آدھی شہر دونوں ملا کے چاٹ کے کھاؤ تین چار مہینے میں دما آستھما سب ٹھیک ہوگا ایک اور دوا ہے گائے کا موتر گائے کا پیشا دیشی گائے کا موتر آدھا کب کوئی بھی پیئے تو دما آستھما ٹھیک کر دیتا ہے مہینے میں ہی ٹھیک کرتا ہے اور ٹی وی پیر سے دو مہینے میں ٹھیک ہوتے ہیں انگریجی دوا ٹی وی کے لیے کھاؤ تو نو مہینے لگتے ہیں اور گو موتر پی لو تو دیڑھ دو مہینے میں ٹی وی ٹھیک ہے سب دوایں ہیں اپنے پاس ایک بھی ایسی بیماری نہیں جس کی دوا ہے آپ کو خاج ہو جائے خجلی ہو جائے داد ہو جائے تو بہت اچھی دوا ہے پودی لے کے پتے پیسو اس کی چٹنی لگا لو ٹھیک ہو جائے گا نہیں تو سڑا ہوا کیلہ ہے نا سڑا ہوا کیلہ وہ لگا لیا کرو خاج خجلی داد سورا ایسی سب ٹھیک کر لیتا ہے اچھا کیلہ تو کھانا اور سڑا ہوا کیلہ شریب پہ لگاؤ دعا دبے سب مٹا دیتا ہے داد خاج خجلی سب ٹیک کر لیتا ہے نہیں تو وہ موتر لگا وہ موتر لگا کے خاج خجلی داد ٹھیک ہوڑی بہت اچھی دوا اور کئی دوایں ہیں اپنے گھر میں جیسے ایک چونہ ہوتا ہے چونہ جو پان میں ہم کھاتے ہیں یہ بہت اچھی دوا ہے ماتاؤں کے ایڑی میں درد ہوتا ہے تو پان والا چونہ کھایا کرو دہی میں ڈال کے کنک کے دانے کے برابر چونہ دہی میں ڈالو آدھا کپ میں اور کھا جاؤ لسی میں ملا کے پیو ایڑی کا درد ٹیگ کر دیتا ہے گھٹنوں کا بھی کمر کا بھی کندے کا بھی درد ٹیگ کرتا ہے سپونڈلائٹس کی بہت خراب بیماری ہے جس کی ایلو پیتھی میں کوئی دوا نہیں وہ چونے سے ٹھیک ہو جاتی ہے سپونڈلائٹس کنک کے دانے کے برابر چونہ دہی میں کھاتے رو ساری سپونڈلائٹس ٹھیک کرے کندوں میں اکڑ ہو گئی جکڑ ہو گئی ہلتا بھی نہیں چونہ کھاؤں دم اچھے سے ساف کرے یہ جو چھوڑے بچے ہیں ان کی لبائی بڑھانی ہے تو چونہ کھلاو کنک کے دانے کے برابر دہی میں ڈالیں سال بھر میں سب کی لمبائی بڑھیں یہ بچوں کے جن کے دماغ کم چلتے ہیں اکل جن کو کم ہے بھدھی کم ہے ان کو چونہ کھلا بہت اچھی اکل ہو گئی آپ بھی چونہ کھا سکتے ہیں موں میں تھنڈا گرم پانی اگر لگتا ہے تو چونہ کھا لو ٹھیک کر دیں کسی کو پی لیا ہو گیا پی لیا تو چونہ ہی دوا ہے اور کوئی دوا ہی نہیں پوری پوری دنیا میں نہیں ہے پی لیا کی کوئی یہ جو لف 52 ہے نا یہ چونے کا پانی ہے اور کچھ نہیں چونہ آتا پچاس پیسے کا لف 52 پچاس روپے کا ایسے لوٹ مار ہو رہی ہے تو چونہ کھا لو جونلیس ٹھیک ہو گا پی لیا کیسے کھائیں کنکی دانے کے برابر چونہ دہی میں نہیں تو لسی میں نہیں تو گنگے کے رس میں نہیں تو پانی میں ملاکتی کسی پرش کے بھیر میں شکرانوں بہت کم ہیں آپ ان کو چونہ کھلاو بہت اچھے سے شکرانوں بنیں ماتاوں کے شرین میں انڈے نہیں بنتے چونہ کھلاو بہت اچھا ہے میں نے کئی ایسے پتی پتنی دیکھے جن کو دہ دس سال سے بچے نہیں تھے ان کو چونہ کھلایا اور بچے ہو گا اتنا آسان علاج پرائیمری انفرٹلیٹی کی بیسٹ میڈیسن ہے چونہ آپ دکٹر کے چکر میں سالوں سال بھٹکتے رہنا کچھ نہیں ہوگا اور یہ بھگوان کا دیہ ہوگا تھوڑا چونہ کھالو سب ٹھیک اور چونہ بہت سستہ ہے کہیں بھی ملتا ہے پانگی دکان پر خرید لو میں نے دیکھا چونے سے سبتر بیماریاں ٹھیک ہوتی اس لیے میں آج کل سب کو کہتا ہوں چونہ کھاؤ چونہ لگاؤ مد کبھی کسی کو یہ چونہ لگانے کے لیے نہیں ہے کھانے کے لیے ماتا ہے اس کو یاد رکھے ہیں جب عمر 45 سال کی ہوتی ہے کسی ماں کی 45 یا 50 کی تو ماں سکھ دھرم بند ہوتا ہے پھر اس کے بعد مینو پر سپیریٹ شروع ہوتا ہے اس سمیں ماتاؤں کو جتنی تکلیف ہے وہ سب چونے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کوئی ماں گربہ بستہ میں ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس کا بچہ سوست ہو تندرست ہو نورمال ڈیلیوری ہو تو اس ماں کو جرور چونہ کھلا کنکی دانے کے براور چونہ روز صورے دہی میں ملا کے پلاؤ اور ماں کو جو گربہ بستہ میں ہے رات کو دودھ میں گھی ملا کے دے تو بچہ نورمال ڈیلیوری سے ہوگا سوست ہوگا تندرست ہوگا کم سے کم اس کا بجن ڈھائی تین کلو ہوگا اور جنگی میں وہ بچہ جلدی بیمار نہیں پڑے گا شریر بھی سوست دماغ بھی سوست چونہ ایسی عدبت چیز اب مجھے سمجھ میں آیا ہمارے پرانے جمانے کے جو بزرگ تھے وہ گھر میں ایک پاندان رکھتے تھے سب کے گھر میں پان اور چونہ رہتا تھا جب ہی بھی کھانا کھایا وہ پان میں چونہ لگا کے کھا لیا کوئی عدد ہی آیا اس کو کھلا دیا اب میرے سمجھ میں آیا وہ کتنے ہوشیار لوگ تھے تو آپ بھی کرو یہ پان کھاؤ چونے کتھا مت لگانا کھالی چونہ لگا بہت بڑھیا چیز ہے بال اگر کسی کو مجبوط کرنے ہے تو چونہ کھاؤ آنکھیں ٹھیک رکھنے ہیں تو چونہ کھاؤ شریر ٹھیک رکھنا ہے تو چونہ کھاؤ چونہ ریجسٹنس بڑھتا ہے خڑیوں کو مجبوط کرتا ہے چونہ خون بڑھتا ہے کسی کو خون کم بنتا ہے چونہ کھلا دکھوں بہت اچھے سے بنے اینیمیا کے پیشن کو میں جو ہے نا انار کے رس میں چونہ پلاتا ہوں بہت تیجی سے کھون پڑتا ہے بہت اچھی چیز ہے یہ سب گھر گھر میں ہے بس آپ اس پہ دھیان نہیں دیتے میری تو یہی کہنے کی بات ہے کہ آپ گھر کی دماؤں پہ دھیان دو یہ بزار کے چکر میں کیوں پھس گیا بھگوان نے اتنی چیزیں ہم کو دے رکھی ان کا اپیوک اور سو باتوں کی ایک بات آپ کو اتنے میں نے نسکے بتائیں کئی بار لوگ کہتے ہیں جی بھول جاتے ہیں یاد نہیں رہتا یا کنفیوزن ہو جاتا ہے تو میرے سو نسکوں کا ایک یاد رکھنا آپ گھائے کا موتر اور چونہ بس اسی میں جنگ کی کٹ جائے گی آپ کچھ بیماری ہو گئی تو گھو موتر پیلو تھوڑا سا چونہ کھالو سب بیماری ٹھیک آنکھ کی بیماری ہے تو گھو موتر آنکھوں میں ڈاگ لو ایک ایک بوند آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں کان میں تکلیف ہے کان میں گھو موتر ڈال لو کان ٹھیک ہوتا ہے شریر میں توجہ کرو گے گھو موتر لگا کے مالش کر لو توجہ ٹھیک ہوتی ہے بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھو موتر پییں گے کیسے باس آتی ہے تو دارو کیسے پیتے ہو دارو کی بوتل پہ بوتل گٹک سکتے ہیں تو گھو موتر پینے میں کیا تکلیف ہے اور آپ کو تو مانو ہے گھای کا موتر پرشاہد بناتا ہے ہمارے گھر میں جب ستہ مرائن کی کتھا ہوتی ہے پنچہ مرد بنتا ہے تو پہلے گھو موتری ڈالا جاتا ہے تو جب پرشاہد میں گھو موتری ڈالتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے پیو اچھا میں تو کئی بار ایسے مو لگا کے پیتا ہوں گھای موتر دیتے ہیں ایسے پی لیتا ہوں کوئی تکلیف ہے پھر کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کو چھاننا چاہیے نہیں چھاننا چاہیے ارے گھای کے شریر سے ہی چھان کر آتا ہے دو فیلٹر اس کے شریر میں لگے کڈنی اس کے بھی وہ چھان کے دیتی تو در روح ہوت اس میں بس اتنا دھیان دکھنا کہ گھو موتر جب لینا کسی گھای کا تو گھای دیشی ہونے چاہیے ایک بات اور وہ گربہ بستہ میں نہ ہو تو ایسی گھای کا موتر پی ہوگے تب ہی لاغ ہے ولایتی گھای کا مت پی لینا نہیں تو اُلٹا ہو جائے گا اور بیماری بڑھ جائے گیا وہ بھی میں نے پی کے دیکھا ولایتی گھای کا بہت تکلیف کرتا ہے دیشی گھای کا پینا اور دیشی گھای کا ہی دودھ پی ہو دیشی گھای کا گھی کھاؤں دیشی گھای کا موتر پی ہو سب بیماری ٹھیک رہے ہیں گاؤں گاؤں میں تو ہر بیماری کا علاج گھای کے موتر سے اور چونے سے چونہ ہر گاؤں میں موتر ہر گاؤں تو سب یاد نہ رہے تو دو چیزیں یاد رکھ لو ٹھیک ہے تو بیماری بھی مٹی آپ کی سوست ہو گئے تندرست ہو گئے اور یوگ پرانیام کرتے رہو تو اور اچھا ہے تو اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ سارے بھارت کو سوست بنا لیں بینا پیسہ خرچ کیے ہوئے اپنے گھر کی دواؤں سے ہم ہر ویقتی کو سوست بنا سکتے اب ہمارا دوسرا بھیان ہے کہ دیش کو سوست بنانا ہمارے دیش کی بیماریاں ہیں وہ بھی ہمیں ٹھیک کرنے ہیں جیسے برشتہ چار جیسے گریبی جیسے بیروچگاری جیسے مہنگائی یہ سب بیماریاں ہیں دیش کے یہ بھی ٹھیک کرنے ہیں اور برشتہ چار اتنی بری بیماری ہے کہ دیش کی رگ رگ میں گھز گیا برشتہ charc ہمارے گھر میں کوئی بچے کا جنم ہو وہاں سے برشتہ چار شروع ہو جاتا ہے اس بچے کے جنم کا پرمان پتر بنوانا پڑے تو بنا رشوت دیئے نہیں باتا اور کوئی مر جائے گھر میں تو اس کا مرتیو پرمان پتر بنانا ہو تو بنا رشوت دیئے وہ بھی نہیں باتا تو جنم سے مرتیو تک رشوت کھولی ہے اس دیش اور یہ رشوت کھولی سارے دیش میں ایک سال میں اٹھارے لاکھ کروڑ روپ کھولنے تاؤں نے ویدیشی بینکوں میں تین سو اٹھائیس لاکھ کروڑ روپے جمع کر رکھا ہے سبتر بینکے ہیں دنیا میں جہاں پر یہ پیسہ جمع کر رکھا ہے اور ان کے ساتھ کچھ لوٹ خور ادھکاری بھی ہیں انہوں نے بھی پیسے جمع کر رکھے تو ہم نے تائی کیا ہے کہ یہ سارا پیسہ جو ویدیشی بینکوں میں ہیں اسے واپس لائیں کیونکہ یہ دیش کی سمپتی ہے آپ کا پیسہ ہے یہ میرا پیسہ ہے آپ نے ٹیکس دیا میں نے ٹیکس دیا یہ وہ پیسہ ہے اب بہت لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں کیا یہ پیسہ آ سکتا ہے ہاں یہ آ سکتا ہے اس کو واپس لانے کے راستے ہیں پہلا راستہ ہے کہ اگر بھارت کے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ داخل کیا جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ ویدیشی بینکوں میں جو تین سو اٹھائیس لاکھ کروڑ روپے رکھا ہے اسے بھارت کی راشتری ایس امپتی گھوشت کرو اور سپریم کورٹ اسے راشتری ایس امپتی گھوشت کر دے تو یہ سارا پیسہ آ جائے گا ہم نے اسی امید میں سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ کروایا چھے مہینے پہلے ایک وکیل کے معرفت اس کا نام ہے رام جیٹ ملائے وہ مقدمہ بھی چل رہا دھائی تین سال میں اس کا فیصلہ آ جائے گا اور امید ہے کہ ہم جیتیں گے اور تین سو اٹھائیس لاکھ کروڑ روپے واپس آئے گا ایک دوسرا راستہ ہے کہ بھارت کی سنسد میں ایک پرستاو پاس کرائے اور سنسد یہ کہے کہ جتنا پیسہ ویدیشی بینکوں میں ہیں وہ بھارت کی راشتری یہ سمپتی ہے اور سنسد میں جب یہ پرستاو ہوگا تو سانسد دہس کریں گے اس پر اس سمیں ہم دیکھیں گے کہ اس کا ویروت کون کر رہا ہے جو ویروت کر رہا ہے پک کی بات ہے بے ایمان وہی ہے پیسے اسی کے اور جو ایماندار ہے وہ تو سمردھن کرے گا تو سنسد میں یا تو بے ایمان لوگ زیادہ ہوں گے تو ہمارا پرستاو فیل ہوگا یا ایماندار سنسد زیادہ ہوئے تو پرستاو پاس ہوگا پرستاو پاس ہو گیا تو پیسے آ جائیں گے تو کچھ کرنا نہیں اپنے کو اور نہیں ہوا پرستاو پاس اس کا منہ بے ایمان لوگ زیادہ ہیں سنسد میں تب ہم دوہزار چودے میں ایک سنکلپ لے کر کام کرنے والے ہیں دوہزار چودے میں چناؤ آئے گا سنسد کا سارے دیش میں سے ہم چار سو سانسدوں کو جتا کر لائیں گے سنسد میں جو ایماندار ہیں دیش بھاکت ہیں اور ان کی مدد سے یہ پرستاو پھر پاس کرائیں گے تین سو اٹھائیس لاک کروڑ روپے کو واپس لانے گا آپ پوچھو گے کیا چار سو سانسد آنا آسان ہے ہاں کیونکہ وہ چار سو سانسدوں کو سنسد میں جتا کر لانے کے لیے پرم پوچھنے سوامی رام دیو جی خود ایک ایک چناؤ چیتر میں جائیں گے اور ان کے ساتھ بھارت کے بڑے بڑے سبتر سے زیادہ سنسد بھی جانے کو تیار ہے اس لیے یہ آسان ہے یہ بہت بڑے سنسد میں جانے کے لیے سوامی سبتی نترانند گری وہ تیار ہے سوامی گووین دیو گری جی وہ تیار ہے سوامی اوڑیشانند گری جی وہ تیار ہے پرم پوچھنے مراری باتو پرم پوچھنے سدھانشو جی مہارا یہ سب تیار ہے ایسے ستر سنتوں نے سنکل پھلیا اب یہ ہر دوار میں جب کمب ہوا تھا کہ ہم سب مل کر یہ کام کریں گے تو اگر ستر سنت سارے دیش میں بھومیں گے اور ان کے کرونوں بھگت ہیں پورے دیش میں تو چار سو سانسد کیا پانسو بھی جیت کے آ سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں اور یہ سانسد جیت کے آئیں گے تو کانون بنوا دیں گے کانون بنے گا تو پیسے آ جائیں گے پیسے آئے تو اس کو بینک میں فکس ڈیپاؤزٹ میں رکھیں گے تین سو تیس لاک کروڑ تین سو اٹھائیس لاک کروڑ ہے یہ پیسے اگر بینک میں رکھ دیں تو سال کا بھی آ جائے گا تیتیس لاک کرو ابھی ہمارا ایک سال کا کل بجٹ ہے گیارے لاک کرو پھر ہمیں ملے گا ہر سال کے تیس لاک کروڑ مانے تین گنے بجٹ سے تو ہم دیش کو آرام سے بنا لیں گے گریبی بیکاری بکمری سب دور ہوگی ہم نے حساب نکالا کہ ڈیل سال کا اگر پیسہ اکٹھا کریں پچاس لاک کروڑ ہوتا ہے اتنے میں بھارت کے سبی گاؤں کو چمن کر سکتے ہیں ایک ایک گاؤں کی سڑک بنے گی ایک ایک گاؤں میں سکول ہوگا ایک ایک گاؤں میں ہسکیٹل ہوگا ایک ایک گاؤں میں سو سو ادیوگ ہوں گے ایک ایک گاؤں میں کسانوں کے کھیت کو پانی ملے گا پینے کا پانی ملے گا ہر بیکتی کو اپنے گھر میں سنڈاز گھر بنانے کا باتروم بنانے کا سب سب پورے دیش کے ہر گاؤں میں یہ کر دیں گے پچاس لاک کروڑ بہت بڑی رقم ہے سارے گاؤں ہمارے سکھی ہو جائیں گے سواب نمگے چوبیس گھنٹے بجلی ایک گاؤں میں نہیں جائے گی ایسے گاؤں بن جائیں اور سو لاک کروڑ ملے تو بھارت کے سارے شہر بھی ویسے ہی ہو جائیں گے اب پچاس لاک کروڑ گاؤں کو سو لاک کروڑ شہر کو ڈیڑھ سو لاک کروڑ چاہیے اور ہر سال اپنے کو ملے گا تیتیس لاک کروڑ تو پانچ سال کی آمندنی میں دیش کھڑا ہو جائے اور وہاں تو اپنے کچھ پڑوسی دیشوں کا بکاس کریں گے شری لنکا ہے نیپال ہے برما ہے بھوٹان ہے مالدویت ہے انڈونیشیا ہے ایسے بھارت کے پڑوس میں ستر گریب دیش ہیں ان کا بکاس کریں گے دو دیشوں کو چھوڑ کر ایک پاکستان اور ایک چی ایسے تو پاکستان بھی گریب دیش ہے اس کو کچھ نہیں دینے والے اس سے تو لینا اور چین کی بھی مدد نہیں کرے یہ دونوں دشمن ہیں ہمارے اور یہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے چاہے ہم سو سال کوشش کرتے رہیں کبھی بھی یہ دوست نہیں ہونے والے ہمارے کتنے پردھان منتریوں نے پاکستان سے دوستی کی کوشش کی آپ دیکھو کیا نتیجہ مطلب یہ پاکستان کتے کی ٹیڑی پونچ کے جیسا ہے پتھر کے نیچے بیس سال بھی دوا کے رکھو گے تو ٹیڑی ہی نکلے گی سیدھ نہیں ہوتی تو پاکستان اور چین کی تو مدد نہیں کرنی باقی سب کی کرنی ہے پردام کیا ہوگا کہ باقی سب دیش ہمارے دوست ہو جائیں گے سبتر دیش اور یہ سبتر دیش جب اپنے دوست ہو جائیں گے تو ان کی مدد سے سیوکت راشتوں میں ہم بھارت کے سمرتن میں چار پانچ پرستاؤ کرانا چاہتے ہیں ایک پرستاؤ یہ کرانا ہے سیوکت راشت میں کہ جو جمین بھارت سے چین نے 1962 میں چھینی تھی اور جو جمین بھارت کی پاکستان کے قبجے میں ہیں یہ دونوں جمینیں واپس چلیے چین کے قبجے میں ہماری 72000 ورگ میل جمین ہیں اور پاکستان کے قبجے میں 18000 ورگ میل ہیں دونوں ملا کر ہمیں واپس لے نبیہ ہزار ورگ میل جمینیں ہماری پر یہ واپس لے اس کے لئے سیوکت راشت میں سبتر ووٹوں سے ایک پرستاؤ پاس کروانا ہے اور وہ سبتر ووٹ انہی دیشوں کی مدد سے جھٹانے ہیں جن کی ہم مدد کریں گے اور یہ پرستاؤ پاس ہوا تو جمین واپس آئے گی اور پاک اکوپائٹ کاشمیر اگر واپس آتا ہے ہمارے پاس تب جمہ کشمیر کی سمسیہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوگی نہیں تو نہیں ہونے جس دن پاک اکوپائٹ کشمیر ہم لے لیں گے واپس اسی دن سمسیہ سمامت ہو جائے گا اور یہ دوسرا پرستاؤ کرانا ہے اپنا یہ جو کہلاش مانسروور ہے واپس لینا ہے چین سے یہ تو ہمارا تیرت سستان اور اس کے لئے کیا کریں گے چین کی سب سے کمزور نس دبائیں گے یہ جو ستر دیش ہے نا ان کی مدد سے سہمت تراشت میں ایک پرستاؤ کروائیں گے تبت کو آزاد کرو اور جیسے ہی تبت کی آزادی کا سوال آپ اٹھاؤ گے چین آپ کے سامنے ترنت سرنڈر کرے کیونکہ چین کے لئے سب سے کمزور ہے تبت اور ستر دیش اگر مان جائیں تو تبت تو آزاد ہو گئی پھر چین کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ پھر سہمت تراشت کی سینہ جائے گی تبت کو آزاد کریں اور تبت آزاد ہو جائے تو بھارت ہمیشہ کے لئے سرکشت ہو جائے گا کیونکہ پھر چین اور بھارت کے بیچ میں تبت آ جائے تو دیش کی سرکشہ ہمارے لئے بہت جروری ہے اس کے لئے تبت کو آزاد ہونا اور ستر دیش تیار ہیں بس ہمیں ان کو اکٹھا کرنا ہے تو پہلے ہم ان کی مدد کریں گے پھر وہ ہمارے ساتھ آ جائیں پھر ایک پرستہ اور کرانا ہے انگریجوں نے بھارت میں دھائی سو سال بہت سارا دھن لوٹا وہ سب واپس لانے انگریجوں نے ہمارا کوہنور ہیرہ لوٹا انگریجوں نے مہاراج رنجیت سنگھ کے سونے کا سنگھاسن لوٹا روبرٹ کلائب نام کے انگریج نے پانی کے نو سو جہاج بھر کے سونے کے سکھے لوٹے بھارت سے ورین ہیسٹنگز نے ڈالہوزی نے لارنس نے لل لتکو نے ایسے چورہ سی انگریج ادھکاریوں نے لاکھوں کروڑوں کی سمپتی لوٹی ہے اور اس پوری سمپتی کا ہم نے حساب جوڑا وہ ساڑے چار سو لاکھ کروڑ کی سمپتی ہے یہ پورا واپس لانا ہے اس کے لئے سنگھت راشت میں پرستاؤ کرانا ہے اور ایک انتراشتری عدالت میں مقدمہ لڑنا ہے انگریجوں کے خلاف اس مقدمے میں گواہی کے لئے یہ سبتر دیش چاہیے ہم کیونکہ انگریجوں نے ان کو بھی لوٹا یہ سب دیش ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ مقدمہ جیتیں گے ہم تو ساڑے چار سو لاکھ کروڑ کی سمپتی پھر آئے گی بھارت اور وہ سمپتی سونے کے روپ میں لائیں گے ہم اور ساڑے چار سو لاکھ کروڑ کا سونا لاکر اگر بھارت میں جمع کر دیا جائے تو بھارت کے روپئے کی طاقت ڈالر کی تلنا میں پچاس کونی بڑھ جائے گی ابھی ایک ڈالر میں چوانیس روپئے ہے پھر ایک روپئے میں سات ڈالر ہو جائے گی جب روپئے کی طاقت بڑھے گی تو جو نریات ہم کرتے ہیں دنیا کے دیشوں میں اس کی آمندنی ہماری پچاس کونی بڑھ جائے اس سمیں ہمارا نریات آٹھ لاکھ کروڑ کا ہے پھر وہ چار سو لاکھ کروڑ کا ہو جائے اور نریات سے چار سو لاکھ کروڑ آئے اور ہر سال بیات سے تیتیس لاکھ کروڑ آئے تو چار سو تیتیس لاکھ کروڑ دیش کی آمندنی ہو گئی اس سمیں دیش کی آمندنی 11 لاکھ کروڑ سے بھی کم ہے اور پھر 433 لاکھ کروڑ ہو جائے تو دیش کو تو سونے کی چڑیا نہیں سونے کا شیر بنا لے اب کی بار سونے کی چڑیا نہیں بنائیں گے بھارت کو کیونکہ سونے کی چڑیا تھا تو لوٹ لیا سب دیشیوں نے چڑیا کمزور ہوتی ہے شیر مجبوت ہوتا ہے سونے کا شیر بنائیں اب کوئی نہ لوٹے اس دیش کو اور ایک بڑا کام ہونے والا ہے کہ اگر روپیہ مجبوت ہو گیا ڈالر کمزور تو جو بھارتواسی امریکہ میں رہ رہے ہیں یہ سب واپس آ جائے دھائی کروڑ بھارتواسی آئیں گے واپس تو ان کا جو برین ہے ان کا جو دن گریبی دور ہوگی بکمری دور ہوگی بیکاری دور ہوگی اور مہنائی دور کریں گے ہم کیسے جب آمندنی 433 لاکھ کروڑ کی دیش کو ہو جائے تو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں سارے ٹیکس ماہ کر دیں کیونکہ ٹیکس کی آمندنی تو ساتھ اٹھ لاکھ کروڑ کی ہے کیونکہ بڑی بات نہیں وہ ہم ماف کر سکتے ٹیکس ماہ کر دی ہے تو ساری مہ گئی ختم میں نے ابھی حساب جوڑا سارے ٹیکس ماہ کریں تو پیٹرون ملے گا سولے روپے لیٹر ڈیزل ملے گا ساتھ روپے ہسی پیسے لیٹر یسوئی گیس کا سلنڈر ملے گا پہتالیس روپے نمک ملے گا پچاس پیسے کلو آپ دس کا ٹیکٹ خریدو سو روپے کا ٹیکس ختم ہونے کے بعد وہ ٹیکٹ ملے گا سبتائیس روپے ریل کا ٹیکٹ سو روپے کا ٹیکس ختم ہونے کے بعد وہ ملے گا بائیس روپے کا سارے ٹیکس ختم ہوں گے سم مہ گئی ختم پڑھائی بہت سستی ہو جائے گی ابھی انجنرینگ کی پڑھائی میں پانچ سال میں پانچ لاکھ خرچ ہوتا ہے پھر پچاس ہزار میں ہو جائے گی وہ پڑھائی میڈیکل کی پڑھائی میں ساتھ آٹھ سال میں چالیس لاکھ خرچ ہوتا ہے پھر چار لاکھ میں ہو جائے گی سکشہ سستی گھر خرچ چلانا سستا پڑھائی سستی چکٹسہ سستی ہر چیز سستی تو گریب آدمی بھی زندہ رہے گا اور ہر آدمی کی آمندنی بڑھائی تو مہگائی ختم بیکاری ختم گریبی ختم بھوکوری ختم سکشہ سکھ کو پانی سکھ کو روجگار سکھ کو ہر چیز ہو جائے گی اور ہر آدمی کو یوگ پرانیام کا جنہ دے دیں گے ہم تب تک تو سکھ سکھی سوست ہو جائے گی تو ایسا دیش پن آپ کی اس میں مدد چاہیے آپ بلو می جی کیا مدد کریں آپ ہمارے اس ابھیان کے ساتھ جڑ جاؤ میمبر بن جاؤ تو ہمارا یہ کام جنبی ہوگا یہ ابھیان پورا کرنے کے لئے ہمیں پانچ کروڑ میمبر چاہیے سارے دیشوں تب ہمارے چار سو سانسط چن کر آئیں گے سانسط میں جب پانچ کروڑ میمبر ہوں ابھی ہمارے ابھیان میں پچاس لاکھ میمبر ہیں ابھی ساڑھے چار کروڑ باقی ہیں ہر ویقتی اگر دردس میمبر بنا دے تو ہمارے پانچ کروڑ میمبر پورے ہو جائے تو میں آپ سے نمیدن کرنے آیا کہ آپ ہمارے ابھیان میں میمبر ہو جاؤ اور میمبر ہونے کے لئے گیارے روپے کا آپ سے دان چاہیے ہمارے ابھیان میں کوئی بھی ویقتی جو میمبر بنتا ہے اس کی دان گراشی گیارے روپے رکھئے ہم گاؤں کے بیٹھتے ہوں تو آپ میمبر بڑیں گے گیارے روپے دان کر سکتے رسید آپ کو ہم دے دیں گے اور وہ جو آپ گیارے روپے ہمیں دیں گے یہی پیسے سے ہم یہ لڑائی لڑنے والے ساری دنیا کے اس طرح پر یہ کام ہمیں کرنا ہے اس میں ہمارا دہی سو کروڑ خرچ ہونے والا تو یہ پیسہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ایماندار لوگوں سے محنتی لوگوں سے گیارے گیارے روپے کے روپے نہیں کٹھا کیا جائے ویسے تو کروڑ پتی لوگ تیار ہیں ہم کو پیسہ دینے کے لیے ہم نے لینا بند کر دیا ہم سے نہیں لیتے اب کسی سے کیونکہ کون کروڑ پتی کہاں بے ایمانی کا کون سا پیسہ ہم کو دے دے ہمیں تو پتے ہیں اور بے ایمانی کا پیسہ بے ایمان بناتا ہے آدمی ایمانداری کا پیسہ ایمانداری لاتا ہے تو ہم چاہتے ہی کہاں کہ محنت کرنے والے مزدور ہیں جمیدار ہیں کسان ہیں ادھیاپک ہیں ودیارتی ہیں ایسے سادھرن لوگوں سے گیارے گیارے روپے لے کر اپنا فنڈ پورا کر لیں اور ہمیں پانچ کوئی ایمان جب سفل ہوگا تو آپ کو بڑا گرب ہوگا کہ آپ نے ایک ایسے ایمان کے ساتھ اپنے کو جوڑا اور یہ ایمان سفل ہونے ہی والا ہے کیونکہ ایک سنیاسی نے شروع کیا ہے یہ اور سنیاسی جب بھی کوئی کام بھارت میں کرتے ہیں بھگوان بھی وہ کام پورے کرا دے ہمارے دیش میں ایک سنیاسی تھے 1857 میں ان کا نام تھا پرم پوجینی سوامی دیانند سرسوٹی انہوں نے ایک ایمان شروع کیا تھا بھارت کی آزادی کا کیونکہ انگریج جو اس سمیں راج کرتے تھے دیش میں تو ان کے ایمان میں بھگوان نے سات لاکھ باتیس ازار سات سو اسی کرانتکاریوں کو بھیج دیا نانا صاحب پیشوہ تانتیاں ٹوپے جھانسی کرانی لکشمی بھائی نانا فڑنویز وازدے والون فڑکے شویدی آزم بھگت سیم اودم سیم چندرشوکر ایسی سات لاکھ باتیس ازار سات سو اسی کرانتکاری کسی سنیاسی کے ابھیان میں آگئے وہ سنیاسی تو چلا گیا 1857 ماف کرنا 1854 لیکن ابھیان میں جو جڑے کرانتکاری انہوں نے تو دیش کو آزاد کرا دیا انیس سو سیمتہ تو سنیاسی جب کوئی کام کرتا ہے تو ایسے سفل گتا ہے اب پھر ایک سنیاسی ہے پرمپوجنی سوامی رام دیو جی انہوں نے یہ بھیان شروع کیا اور دیش کو سمردو شالی بنانا ہے بے وفشالی بنانا ہے گریبی بھکمری بیکاری سے مکت کرنا ہے بیماری برائیوں سے مکت کرنا ہے تو پھر سارا دیش اکھٹھا ہو رہا پھر لاکھوں لاکھوں کرانتکاری آئیں گے پھر لڑائی ہوگی پہلے گوری انگریجوں سے ہوئی تھی اب کالے انگریجوں سے ہوگی لڑائی تو پھر ہونے ہوگی اب آپ سب اس ایسے بھیان میں جوڑ جائیں گے تو یہ لڑائی ہم جللی جیتیں گے یہی میرا آپ سے نگے جائیں گے اور آپ جوڑیں گے دوسروں کو بھی جوڑیں گے ایسا میرا پورا وشواس ہے کیونکہ ہم سب ایشور کی پریرنا سے اکٹھے ہوئے ہیں مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہم پورانے بچھڑے ہوئے ہی کرانتکاری ہیں جو اب پھر اکٹھے ہو رہے ہیں 1857 میں پرمپوجنی دیانن سرسوٹی نے اکٹھا کی اب 2010 میں پرمپوجنی سوامی رام دیو جی اکٹھا کر رہے ہیں ہن دونوں ایک ہی پرمپرا کے سمیاسی جس پرمپرا کے سوامی دیانن جی تھے اسی پرمپرا کے سوامی رام دیو جی تو مجھے تو لگتا ہے یہ ایشور کی کوئی لیلا چل رہی ہے ایشور کی کوئی پریرنا سے یہ کام ہو رہا ہے اور ہم سب بھی ایشور کی پریرنا سے اس کام میں جڑ دیں میں آیا آپ آئے ایسی پچاس لاکھ لوگ آ گئے ساڑھے چار کروڑ اور آئیں گے تو کام تو ہونے والا ہے تو آپ سب اس ابھیان میں جڑیں اور اپنی اپنی آہوتی اس ابھیان کے لیے دیں 11 روپے کا جو دان ہے وہ آپ کی آہوتی ہے ایک طرح سے اور آپ کی جو میمبرشپ ہے وہ ہماری طاقت بننے والی پانچ کروڑ لوگوں کی طاقت اس دیش میں چار سو سانسدوں کو سانسد میں پہنچا دے گی تو یہ دونوں طرح سے ہمیں ابھیان سفل کرنا ہے یہی نویدن کر کے میں آپ کا ہر وقت کروں گا دھنیبات دوں گا آپ سب اتنی دیر یہاں بیٹھے رہے میری باتوں کو شامتی سے سنتے رہے میرا نویدن ہے کہ یہ باتیں آپ دوسروں کو بھی سنا جتنے زیادہ لوگوں تک یہ بات آپ پہنچائیں گے اتنا چلدی یہ کام پورا ہو جائے گا میں آپ سے کہوں گا بھارت ماتا کی ہم سب بولیں گے جائے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم وندے ماترم وندے ماترم دھنیبات جنہوں نے اتنی بہت مولے باتیں ہمیں بتائی اب ہمارا یہ درم بنتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس ایک ایک بات کو اپنے پورے گاؤں میں اپنے پروشیوں کے پاس اپنے سمندھیوں کے پاس ہر جگہ بھی دیں تو ابھی میں ستپا جی اور اوم پرکا جی ان سے نبیدن کرتا ہوں کہ وہ کشال اوڑ کر بھائی راجیب جی کا ابھار ٹٹ کریں بی ایم او صاحب سے بھی میں اپس کرتا ہوں وہ ساتھ آئیں بی ایم او صاحب راجی پرواری مہتر رام بکشو جی پردوھان شرما جی دیو رک جو را جی جو مندل پرواری ہے ہماری مندل پرواری اپنے نیوزہ دیگر تہاں ہے سہا راجی پرواری اور یوگ را جی مندل پرواری بدھم پرواری راجیب جی ہم نے یہ دوسرا دوسرا سکھان لے کر بھی بہر پیٹ کریں اس کے بعد مکھاوار جی اور ہیمرا جی بھی رائکمار جی ساتھ دین کا رائکمار جی ہیمرا جی ابھی اس کے بعد ہم ایک پودار اوپن یہاں پہ کروائیں گے ڈاکٹر کسی شرمہ جی پندر پرماندان جی سدھے جی ابھی اسی پرانگل میں ایک پودار اوپن بھائی رکھے جی پودار اوپن ہوگا اور ہم سب گوہ واسیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پودے کو اس طرح سے بڑھائیں ہوگی شکریہ